بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمانوں کو رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو اسلام علیکم آوری بوم مہینے تو ساری خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتے ہیں لیکن کچھ لمحات کچھ پل اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ کبھی نہ بھولنے والے ہوں اور سارا سال ہی ان کا انتظار رہتا ہے انہی میں سے مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے پورے مہینے میں مسلمانوں کی پوری روٹین ہی بدل جاتی ہے دن رات کے کھانے کا انداز پینے کا انداز ہر چیز میں ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان و مبارک کی رونکے عطا فرمائی سارا سال ہی مسلمانوں کو اس مہینے کا انتظار رہتا ہے مسلمانوں میں اس مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں اور عبادات کا خصوصی احتمام ہوتا ہے پانچ پکر نماز تو اپنی جگہ ادا کی ہی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ نماز تراوی کا احتمام ہوتا ہے جس میں پورے مہینے قرآن پاک کی مکمل تلاوت کی جاتی ہے اور ستائیسویں شب کو ختم قرآن مجید احتمام کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمام مسلمان اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور تمام معمول جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے کھانے پینے کا محول بدل جاتا ہے روٹین بدل جاتی ہے فجر سے پہلے جو ہے وہ سہری کی جاتی ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے اور پھر افطاری میں مغرب کے وقت غروبِ آفتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش پر ہوتی ہیں اور تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں اس مہینے اور یہی معمول پورے مہینے جو ہے وہ جاری رہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ شبان المعظم میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے تو گویا ہمیں اس سے پتا یہ چلا کہ ہمیں رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے اور اس پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استقفار کرنی چاہیے جیسے یہ رمضان المبارک کے چاند نکلنے کی خبر ہر مسلمان تک پہنچتی ہے تو ہر مسلمان جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ پھولے نہیں سماتا رمضان المبارک کی اہمیت کی بات کی جائے تو اس کے تین اشرے ہوتے ہیں پہلا اشرہ اشرہ رحمت کہلاتا ہے دوسرا اشرہ اشرہ مغفرت کہلاتا ہے اور تیسرا جو اشرہ ہے اور آخری اشرہ جو جہنم سے ازادی کا اشرہ کہلاتا ہے اور جس میں پانچ تاک راتے بھی آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ ان میں سے ایک تاک رات بڑی ہی اہم ہوتی ہے جو کہ ہمیں تلاش کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے ان پانچ تاک راتوں میں سے ایک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے ازاد کر کے جنت نصیب فرما دیتا ہے رمضان المبارک کی رونکوں کی بات کی جائے تو ایک اور حسین اور خوبصورت احتمام جو خاص طور پر رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا جاتا ہے چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین ہوں خواتین گھر میں اعتقاف کرتی ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ مساجد میں جا کر اعتقاف کرتے ہیں اور پورے آخری عشرے میں 20 رمضان سے لے کر چاند رات تک جو ہے وہ اعتقاف کیا جاتا ہے اور مسجد میں ہی رہا جاتا ہے کھانا پینا سونا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں رہا جاتا ہے اور اللہ کی خوشنود ہی حاصل کرنے کے لیے اور اس لیلت القدر کو پانے کے لیے جو ہے وہ یہ احتمام خاص طور پر کیا جاتا ہے کئی جگہ پر جو ہے وہ پورے مہینے کا بھی احتقاف ہوتا ہے لیکن جو نبی پاگل صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہ مرتبہ فرمایا وہ آخری عشرے کا رمضان البارک احتقاف ہے اور اس کی اور رونکوں کی بات کی جائے تو نماز تراوی کا خاص طور پر احتمام کیا جاتا ہے بیس نوافل ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر جو نماز تراوی میں نماز عشر کے ساتھ ہی پڑے جاتے ہیں اور جو کہ چاند رہت تک یہ معمول جاری رہتا ہے جیسے کہ آج چاند نظر آ چکا ہے تو ہر مساجد میں عشر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نماز تراوی کا احتمام کیا جاتا ہے اور حافظ جو ہیں وہ تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ تیس پارے جو ہیں وہ ستائیسویں شب تک جو ہے وہ مکمل کی جاتے ہیں اور پھر ستائیسویں شب کو یعنی ستائیس رمضان مبارک کو ختم قرآن مجید ہوتا ہے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگی جاتی ہیں چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش پر ہوتی ہیں تو نوافل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب جو ہے وہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں آپ کو ستر گناہ ثواب دیا جاتا ہے تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت عام ہوتی ہے اس مہینے میں کھانے پینے کے اوقات کار جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں اور عجیب سی ایک روحانیت سی محسوس ہونے لگتی ہے رمضان مبارک کو ماہ سیام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں تیس روزے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مسلمان رکھتے ہیں آج کا شارٹ لاغ رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے کیونکہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اور کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اور ابھی کچھ ہی لمحات کے بعد پہلی سہری ہوگی سارا سال ہی سب لوگ اپنی اپنے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں مصروف ہوتے ہیں اپنی اپنے بزنسز میں اپنی اپنی جابز میں بیزی ہوتے ہیں لیکن رمضان مبارک ایک ایسا خاص برکت مہینہ ہے جہاں تمام فیملی کو اکٹھا ہونے کا اکٹھا بیٹھنے کا موقع ملتا ہے سہری میں سب لوگ گھری ہوتے ہیں اور سہری میں بیٹھ کر اکٹھے مل کر سب لوگوں کو کھانا جو ہے وہ تناول کرنے کا موقع فرام ہوتا ہے سہری کی رونک تو اپنی جگہ لیکن افطار کی رونک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے تمام فیملی میمبرز اکٹھے ہو کر افطاری کرتے ہیں اور اسی مطابق نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ارز کرتا ہوں کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ملاقات کے وقت تو پہلی افطار کے وقت تو خوشی سبی کو ہوتی ہے چونکہ روزہ افطار ہو رہا ہوتا ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کا اتمام کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دوسری خوشی بھی بتلا دی کہ دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے بہت سی نعمتیں بہت سی برکتیں رکھی ہیں اور ہمیں اس ماہ مبارک کو انشاءاللہ غفلت میں نہیں گزارنا اور مجھے اور آپ کو اللہ پاک عمل کی توفیق دے اس مبارک مہینے کی آمد پر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کریں جو آپ کے اپنے آپ سے جدا ہو گئے ہیں جو اس دنیا فانی سے آپ کے اباؤ اجداد رشتہ دار وغیرہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور آخر میں صرف میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کو غفلت میں مت گزاریں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پورے ماہ مبارک میں رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کے ولوک سے دیں مجھے اجازت سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان رمضان مبارک مجھے اپنا بہت خیال رکھیں